موسیقی بسیقلی کرنٹ افیر اتنا زیادہ آگ کیوں رہا ہے آج کل پیپرز میں چونکہ موسٹلی ایف پی ایسی کیا چاہتی ہے اور سٹیٹ کیا چاہتا ہے بسیقلی کہ جو سٹوڈنس ہیں ان کی کمپریہنشن آن کنٹمپریری ایشوز ان کی کیا ہے کیا ان کو کنٹمپریری ایشوز کی انڈسٹینڈنگ ہے بسال کے طور پر ایکانومی اف پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں آج کل جو سب سے بڑا ٹاپک بنا ہوا ہے اس پر انڈسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے نیو پروینسز پر ان کے انڈسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے جو کور ایشوز ہیں بلوچستان کے حالات پر اس کے انڈسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے اس طرقے سے افغانستان اور اس کے حالات کے ہم پر جو اثرات ہیں وہ اس پر لوگوں کی انڈسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے اسی طرقے سے پھر ہماری جو ایکانومی ہے وہ انٹرناشنل ایکانومی کے ساتھ کیسے لنکٹ ہے یو ایس ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یا ہم اس کو فورن پولچی کانٹیکس میں دیکھیں کہ why US is so important for Pakistan Europe is so important and the two Russia cannot be the replacement of the two reason primarily کیا ہے economic ہے multiple factors لیکن ایک for example یہ تو یہ جو CSS کے candidates ہیں ان میں یہ understanding بہت ضروری ہے چونکہ آگے آنے والے جو services کو وہ join کرتے ہیں وہاں پہ ان کی applied form ہے for example you go to foreign service آپ کو یہی چیزیں ملیں گی you go to pass آپ کو پیس پی آپ کو یہی security matters ملیں گے new provinces کے administrative matters آپ کو ملیں گے local government کے matters آپ کو ملیں گے and go on اس کے بعد جو دوسرا بڑا question ہے that we need to understand is current affairs کا جو overall domain ہے وہ ہے کیا FPC نے اپنے syllabus میں mention کیا ہوا ہے کہ آپ کو چار بڑے areas میں اس کی division کرنی ہے number one international topics مثال کے طور پہ آج کل جو global power rivalry ہے US China کا example دیکھ لیں جس میں آکوس آگیا بی آر آئی آگیا بی تری ڈبلیو آگیا trade war آگیا south china sea east china sea وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے پھر رشیا یو ایس رشیا نیٹو آگئے اسی طریقے سے پھر international topics میں ہم میڈلیس کو دیکھتے ہیں میڈلیس کے کئی سارے topics ہیں مثال کو طور پہ پلیسٹائن کا مسئلہ اسرائیل کی recognition کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے افغانستان and go on there's so many more topics of the international arena جو آپ نے اس کو cover کرنا ہے اسی طریقے سے پھر دوسرا بڑا ایریا ہے is organization یو ان کے بارے میں یورپین یونین کے بارے میں اس سی او کے بارے میں آسیان کے بارے میں and go on جو organizations ہیں for example اس بار OIC بڑا important رہا تو ان organization کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ابھی بکیا جو بتا رہا ہوں اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ سارا contemporary چیز ہے contemporary کا مطلب کیا پچھلے سال یا دو سال کی issues اس سے پرانے نہیں تیسرا so آپ نے جو topic cover کرنے ہیں ایک ہوا organization دوسرا ہوا that as international topics تیسرا ہوا آپ کا relations پاکستان relations with US with China with with India with Afghanistan with Saudi Arabia and Iran وغیرہ وغیرہ یہ آپ کو cover کرنے with Russia اسی طرح سے پر ایک اور بڑا domain ہے national topics economy beluchistan new provinces security political situation of Pakistan and go on لیکن ان سب باتوں میں ایک بات common ہے and that is کہ آپ کو contemporary چیزیں پڑھنی ہیں ایک سال یا maximum دو سال کی پرانی چیزیں ہم کرنٹر فیرز کے پیپر میں دیکھتے ہیں تیسرا data sources آپ کے جو data compilation آپ کرتے ہیں اس کی لئے آپ کے sources کیا ہوں میں compilation نہیں کہہ رہا ہوں sources کہہ رہا ہوں sources آپ کے for example اچھے sources کیا ہیں میں سیدھا سیدھا state bank سے data اٹھاؤں گا اگر economy کی بات کر رہا ہوں especially trade کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سے taxation کی بات کر رہا ہوں تو میں سیدھا سیدھا کس کو اٹھاؤں گا that is a fbr is a source اسی طرح سے اگر international political economy کا question ہے let's say loan matter loan کا مسئلہ ہے تو میں IMF کو اٹھا لوں گا اسی طرح سے state bank کو اٹھا لوں گا اگر parliamentary affairs کے کوئی مسئلہ ہے تو میں پل data ایک research center اس سے اٹھاؤں گا اسی طرح سے پھر اگر international security topics ہیں تو پھر کئی سارے security based organizations ہیں research based organization آپ وہاں سے تیاری کریں اسی طریقے سے پھر اگر organizational topics ہیں تو سب سے پہلے جو web page سے ہم چیزیں اٹھائیں گے اس کے بعد پھر ایک spot opinions آ رہے ہیں اور پھر market میں خاصا data موجود ہے لیکن یہ خیال کیجئے گا جو data ہے وہ آپ لوگوں کو آپ opinion کو خراب نہ کر دے ہر چیز standardized نہیں ہوتی سب standard چیزیں ہوتی ہیں تو اسے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے ڈان بھی ایک اچھا source ہے وغیرہ ڈانیوز بھی ایک اچھا source ہیں اپری اسلامباد institute جو ہماری research ہے وہ ISS ہمارے اچھا research institute ہے وہاں سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے پھر جو CSS related جو بڑے ادار ہیں ان کی کتابیں ہیں فرزمپل ہماری magazines books وہاں سے بھی ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کوشش ہوتی ہے ان کے پاس پوری research team ہوتی ہے تو وہ standardized چیزوں پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے پھر data compilation آپ کیسے کریں data compilation is something very simple اگر آپ خود پڑھ رہے ہو تو ایک سبجیکٹ اٹھاؤ اور cover کرو اور بولٹ میں ریڈیوز کر دو سے ہاں کچھ لوگوں کو ایک سبجیکٹ کنٹینیوز کے پڑھنے سے وہ تنگ آجاتا ہے تو پھر وہ دو اٹھائیں تین اٹھائیں یعنی دو گھن ٹیک پڑھ لیا دو گھن دوسرے کو پڑھ لیا اس طرح سے دیویجن کریں جس طرح سے آپ کی comfortability ہو اور اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ وہ تیاری کر رہے ہیں تو جو لیکچر وائز دیکھ ہے وہ جو پریسکرائب بکس آپ کو بتائی گئی ہیں اس سے آپ data compilation کریں لیکن remember it should be in bullet form آپ بہت تفصیل میں جانے کی کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ آپ دوبارہ سارا کچھ اتنی تفصیل میں نہیں پڑھ پائیں گے تو ایک پڑھا ٹاپک ہے اس کے آپ کے پاس 25 بلٹس ہوں اس سے زیادہ نہ ہو کہ آپ ایک ڈیل منٹ میں یا دو منٹ میں یا تین منٹ میں یا پانچ منٹ میں آپ اس کو read کر سکیں کیونکہ آپ اس کو revise کرنا ہوتا ہے اور ایک بات اور جتنے کم shorter بلٹس ہوں گے اتنی آپ کی اچھی preparation ہوں گی پہلی بار آپ کے بلٹس تولہ لمبے بن جائیں گے دوسری بار بلٹس مزید چھوٹے ہو جائیں گے تو آپ کی تیاری اتنی ہی اچھی ساتھ ساتھ ہوتے جائے آخری بات پیپر attempt technique current affairs کا paper توڑا سا different ہے from the rest of the papers باقی ذاری بات ہے جو question کی demand باقی papers کی طرح وہ current affairs کی بھی demand ہوتے ہیں لیکن keep that in mind کہ current affair کا paper آپ بہت سار لوگ اس کو ہسٹری میں لے جاتے ہیں جو کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی comparative point ہے history کا تو آپ اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں otherwise نہیں you have to focus on the contemporary but for example let's say آج کل ہم بات کرتے ہیں inflation and Pakistan تو پاکستان میں inflation کتنا ہے آپ مختلف products پہ apply کر دیں let's ہم نے apply کر دیا fuel پہ ہم نے apply کر دیا electricity پہ ہم نے apply ہے اور پھر sources ہم نے کہا سے code کر دیا فر پاکستان bureau of statistics سے وہ data ہم نے اٹھا دیا تو آپ نے یہ بڑا portion کر دیا question دوسرا پھر ہم بات کرتے ہیں inflation ہے کیوں تو آپ بتائیں گے کہ inflation کی ایک بڑی وجہ کیا ہے let's depreciation of P.K.R ہماری روپی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس پہ تین چار آرگیمنٹس آ جائیں گے روپی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کتنی ہو گئی ہے اور اس کا price پہ کیا اثر پڑا ہے اس international products کتنے مہنگے ہوئے ہیں اور پھر یہ ایک chain process ہے اس طرح سے ایک اور ہے international market میں انفلیشن آئی ہے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں انفلیشن آئی ہے international market میں انفلیشن آئی ہے ایک 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 پوسٹ کرونا جو جو پرائیس آیا ہے دوسرا وار ان یوکرین اور پھر رشیا پہ پہ پابندیا لگی ہیں اس کے بعد جو فیول پرائیس بڑی ہیں اور کبھیں جو ڈیو موسیقی آئی کسی ڈیو 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 موسیقی